اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ وہ اب نظر نہیں آ رہا ہے اور کہیں بھی خاموچی سے بھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے آخر وہ کیا معاملہ اس سے بات کرتے ہیں اور وہ گھوڑا کون ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت ہوا کیا ہے پنجاب کی سیاست میں اس وقت تحریک عدمات لانے کی تیاری ہے حمزہ شریف کی بھی سربراہی میں ایک اجلاس مللک کا ہو چکا ہے وہاں کوئی بھی متفقہ طور پر کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی ہے کچھ ارکان کہتے ہیں کہ تحریک عدمات لیا ہے کچھ کہتے ہیں خاموچ رہے ہیں کچھ کہتے ہیں ہم کچھ نواز شریف کو بلوالیں تاکہ وہ اس سیاست کو اس کو سمالیں پارٹی کو لیکن بہرحال کوئی بھی متفقہ اس پہ تیار نہیں ہے اور وہ جو سیاست کے گھوڑے ہیں وہ ہیں زرداری صاحب زرداری صاحب کی مثال اس وقت ہو گئی ہے کہ اس سیاسی گھوڑے بن چکے ہیں اب وہ ویسے تو خریدار ہیں وہ گھوڑوں کے لیکن وہ اس وقت کوئی گھوڑا ان کے ہاتھ نہیں آ رہا اب پیسے بھی بلے ان کی جیب سے بہت زیادہ ہیں لیکن وہ پیسے بھی وہ لینے کے لیے تیار نہیں کوئی گھو� اگر گھوڑوں کی خریداری کی اور ہم نے اپنا گھوڑا بیچا تو ہمارے نیتوالے معاملات خراب ہو جائیں گے تو پنجاب اسمبلی کی صورتحال بہت حتہ خراب ہو چکی ہے سبتین خان جو پی ٹی آئی کے سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک اسمبلی کا اجلاس جاری ہو آپ تیرے کے اعتماد نہیں لاسکتے گورنر آج بھی نہیں لگ سکتا نون لکھ اس بات پر بزد ہے کہ ہم تیرے کے اعتماد لائیں گے اب نون لکھ کے جو پیروں سے زمین کسک گئی ہے وہ ہوا یہ ہے کہ ان کے پندرہ پہلے ایم پی اے تھے اب وہ ستائیس یا تیس ایم پی اے بن گئے ہیں بن گئے ہیں جو وہ بھاگنے کے لیے تیار ہیں اور واضح طور پر انہوں نے پارٹی کو کہہ دیا کہ ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہم نون لکھ کا اب بوجھ کسی بھی طور پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اگر ہم نے آپ کا بوجھ اٹھایا تو ہم دھڑام سے گر جائیں گے اور عمران خان کا جو گنڈا سا ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے پورے پن پنجاب میں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا تو بہتر یہ کہ آپ عمران خان کے ساتھ کوئی معاملہ ڈیل کریں آئندہ الیکشن کے لیے اور اسمبلیوں کی تحریل جو ہو رہی ہے اس کو ہونے دیں ادر وائز اب جو وہ کرنے جا رہے ہیں گورنر اعتماد کے حوالے سے جو ہے وہ کہہ سکتا اعتماد کا ووٹ لینے کا پنجاب اسمبلی کو لیکن انہوں نے بیعت واضح کر دیا ان ارکان نے جن کی تعداد اب ستائیس تک ہو سکی اور شاید یہ پہنتیس چالیس تک بھی پہنچ جائے انہ انہوں نے یہ بات کہا دیئے کہ ہم جب ادم اعتماد آئے گی یا تو اعتماد کا ووٹ لینے کہا جائے گا تو ہم آپ پارٹی کا حصہ نہیں بنیں گے ہم اسمبلیوں سے استفاہ دے دیں گے یہ صورتحال خراب ہو گئی اور زرداری صاحب نے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے طاقت اور حلقوں میں انہوں نے یہ بات کی کہ جناب ہماری کچھ مدد کیجئے سارے معاملے میں تو انہوں نے کہا بھائی بھاگ جاؤں یہاں سے فوراں اور ان کو گرین چینل دکھا دیا گیا ہے پہلے لوگ س سکتے ہیں گرین سیگنل لگتا ہے تو اپنی گاڑی دوڑا سکتے ہیں نکل جائیں اب تو وہ گرین سیگنل اب دوسری طرح کا دکھائے گیا ہے کہ بھائی دوڑ جاؤ سیاست سے اور بھاگ جاؤ یہاں عمران خان کے شکنجے میں اگر پھس گئے تو جو بچی کچھ سیاست ہے اس کا بھی تمہارا جو نہ کبالا ہو جائے گا تو زرداری صاحب سندھ جاؤ سندھ کا خیال کرو سندھ میں کچھ کام کرو تاکہ سندھ کو بچا سکو یہ پنجاب کو چھوڑو اگر پنجاب میں مزید رہے تو نون لیگ اور نواز شریف کے ساتھ مل کر آپ کا بھی بیڑا غرق ہو سکتا ہے آپ اپنی سیاسی جو آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے آپ کی سیاست سندھ کے اندر ہے تو سندھ کی سیاست کو سمالنے جا کے تو زرداری صاحب دوڑے دوڑے اب بھاگ رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس سیاسی گھوڑے کا اب یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن یہ بات تو تہہ ہے کہ عمران خان کا گنڈا سا چل گیا ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا ہماری اس خصوص ریپورٹ کے ساتھ اجازت دیجئے خوش رہے سب کو خوش رکھیں اللہ لانے کے باتے